ہم نے سندھی بریانی تیار کی ہے بہت ہی مزے دار بہت ہی ذائکے دار بہت ہی سپائسی ہے اور یہ کسنا تیار کی ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو دبا دیں اور کمنٹس میں رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجئے گا اس کے علاوہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور دعاوں میں آپ سب لوگ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے ہوئے خوش و خورم ہوں گے آج بہت ہی خوشی کا دن ہے میرے لئے کیونکہ آج میرے بیٹے نے قرآن پاک حفظ کیا تھا اس نے پچھلے سال تو آج اس نے دورائی بھی مکمل کر لی ہے ماشاءاللہ اور آج بہت ہی زیادہ خوش ہوں میں ہم سب خوش ہیں گھر میں تو آپ لوگ بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ایمان پر قائم رکھے اللہ تعالیٰ اس کو تمام عمر اسی طرح قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا کرتا رہے اور وہ ہمیشہ سیدھے راستے پر چلے اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام بچے اپنی ماں باپ کے جو بھی اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ سیدھے راستے پر رکھے تو آج جو ہے وہ میں بنا رہی ہوں بریانی جو کہ بچے بھی کھائیں گے مدرسے کی بچے جو ہیں وہ بھی کھائیں گے انہوں نے فرمائش کی ہے کہ ہمیں بریانی گھلائیں آپ اس خوشی میں تو آج میں بنا رہی ہوں بریانی اور جو کہ چار کلو چاولوں کی بریانی بنا رہی ہوں تو میں آپ کو انگریڈینس ساتھ ساتھ بتاتی بھی رہوں گی اور ابھی جو ایویلیبل ہیں میں وہ بتاتی ہوں آپ کو پہلے تو پانچ کھانے کے چمچ میں نے لیے ہیں سکھا دھنیا اور سونف یہ میکس ہے تو یہ میں نے صاف کر لیا ہے چار کھانے کے چمچ بھرکے میں نے لیے ہے ادھڑا مرچ آپ سابت لال مرچ بھی لے سکتے ہیں میں اب بنا رہی ہوں کراچی کی بریانی سندھی بریانی بنا رہی ہوں میں ایک کھانے کے چمچ زیرا لیا ہے کڑی پتہ ہے دارچینی ہے لونگ ہے چھوٹی بڑی اگائچی ہے کالی مرچے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ میں ابھی توے پر بھون کر اور میں ان کا پاوڈر بنا لوں گی تو یہ ہو گیا یہ والے مسائلے یہاں پر چار ادھڑ بڑے سائز کی پیاز لے کر کافی بڑے سائز کی پیاز تھی تقریباً تین پاو کے قریب پیاز تھی تو میں نے اس کو چھیل کر اور میں نے اس کا اس طرح پیسٹ بنا لیا ہے لہسن ادھڑک کا پیسٹ ہے تقریباً آٹھ دس کھانے کے چمچ ہوں گے اور تقریباً آدھا کلو ٹیماتر ہے ان کو بھی میں ابھی پیسٹ بنا لوں گی چار کلو چاول ہیں جس کو میں نے دھو کر اور بھگو دیا ہے یہاں میں دیچکے میں بھی پانی ڈالتی ہوں چاول عبالنے کے لئے میں نے تقریباً پانی ڈال دیا ہے آٹھ دس کلو پانی ڈال دیا ہے اور یہاں پر میں نے چھے کھانے کے چمچ نمک کڑی پتہ اور ایک چاہ کا چمچ زیرہ لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اب پانی کو عبال آتا ہے تو میں چاول اس میں ڈال دوں گی پکنے کے لئے پانی بننے کے قریب ہے چاول شامل کر دی ہیں اور میں اس کو ایک کنی پکا کر اس کو نچوڑ لوں گی چاولوں کو یہاں ایک گستے دیچ کے میں میں تقریباً تین پاؤ گھی جو ہے وہ رکھ دیا ہے میں گھی میں پکا لیا ہوں اور گھی میں کھانا ہمیشہ اچھا بنتا ہے زیادہ اچھا بنتا ہے ویسے اگر آپ آئل میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ آئل میں بنا لیں تو یہ گھی میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے گھی گرم ہوتا ہے تو میں پیاس کا پیسٹ جو تو بنایا تھا وہ شامل کروں گی گرم ہو گیا تو میں پیاس والا پیسٹ شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو فرائی کر لیں گے جتنے انگریڈینٹس میں نے بتائے ہیں میں چار کلو کی بریانی بنا رہی ہوں اور گوشت بھی تقریباً چار کلو ہی ہے ہڈی کے سمیتھ ہے تو آپ اس کو جتنے آپ بنانے ہیں آپ اس میں ڈیوائٹ کر لیجئے کم کرتے جائیں لیکن اسی طریقے کو فالو کریں اسی انگریڈینٹس کو فالو کریں تو یقیناً انشاءاللہ انشاءاللہ بہت اچھی آپ کی بریانی بنے گی تو پیاس کا پیسٹ میں نے ڈال دیا ہے تھوڑا سا فرائی کرتے ہیں چار پانچ منٹ براؤن ہوگی ہے تقریباً پانچ منٹ گزر گئے ہیں تو میں اس میں لیسے ندرک کا پیسٹ شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو بھی ہم بھولنے گے چار سے پانچ منٹ یہ وہ دیچکہ ہے جس میں میں بیکنگ کرتی ہوں تو کپڑا جو تھا وہ مجھ سے اس میں پگل گیا کپڑے کے پگلنے کے نشان ہے یہ ختم نہیں ہو رہے ہیں تو میں نے کہا میں آپ کو مینشن کر دوں کہ آپ اس کو جو ہے وہ پتہ نہیں کیا سمجھ رہوں گے یہ کیا چیز ہے تو یہ کپڑا جو تھا وہ چپک گیا تھا پگل کے جو میں نے اس کے اوپر رکھا تھا تو وہ اس کے نشان ہے جو کہ یہ ختم نہیں ہو رہے ہیں میں نے بہت کوشش کی ہے دو منٹ ہو گئے ہیں بھونتے ہوئے اور اب میں اس میں گوشت شامل کرتی ہوں جو کہ تقریباً چار کلو ہی ہے ہڈی والا گوشت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس پہ تمام ڈال دوں پھر میں آپ سے ملتی ہوں گوشت شامل کر دیا جی اس کو میں تقریباً دس منٹ تک بھونوں گی تاکہ اس کا گوشت کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے اور گوشت کی رنگت بدل جائے تقریباً چھ سات منٹ ہو گئے ہیں مجھے گوشت کو بھونتے ہوئے اور یہاں پر یہ جو مسالہ میں نے بھون کر تاوے پر اور گرینڈر کیا تھا میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم مسالہ شامل کر دیا اس کے علاوہ ہمارے پاس مسالہ جات میں باقی جو ہیں وہ ہیں کچھ علو بخارے لے لیے لیا میں نے خوشک ایک کھانے کا چمچ نمک ہے نمک آپ چیک کر کے ڈال دیجئے گا ایک کھانے کا چمچ بھر کے میں نے پیسا ہوا دھنیا لیا ہے اور تین کھانے کے چمچ بھر کے میں نے مرچ پاوڈر لیا ہے آپ اپنی مرزی کے مطابق لے لیں زیادہ سپائسی کھاتے ہیں زیادہ کرنےیں کم کھاتے ہیں کم کر دیجئے گا ایک چاہ کا چمچ حلدی ہے تو یہ تمام بھی میں اس میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کو اچھے طریقے سے بھون لوں گی گوشت کو اس کے ساتھ میں ٹیمارٹر کا پیسٹ بھی شامل کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تقریباً آدھا کلو ٹیمارٹر تھے جن کا میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کر تو پیسٹ بنا لیا تھا تو ساتھ ساتھ میں بھونائی بھی کر رہی ہوں پانچ منٹ ہو گئے ہیں مجھے اسے بھونتے ہوئے اب یہاں پر میرے پاس آدھا کلو دہی ہے میں اس میں دہی شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی زبردست قسم کی سپائسی قسم کی آپ کی بریانی تیار ہوگی انشاءاللہ اسی اور اسی انگریڈین کو فالو کریں گے تو اس کو میں مکس کرتی ہوں بھونائی ساتھ ساتھ اور یہاں پر ہمارے پاس چار کھانے کے چمچ تقریباً ہمارے پاس بریانی مسالہ ہے یہ میں نے مزار سے لیا ہے آپ کسی اچھی کمپنی کا لے لیں اور اس میں شامل کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کو ہم بھون بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ بہت بھاری ہے کیونکہ گوشت بہت زیادہ ہے تو میرے ہاتھ یہ دیکھیں لال ہو گئے ہیں چمچ چلایا نہیں جا رہا بہت مشکل ہو رہی ہے تو چلیئے اس کو میں بھون کے تو پھر ملتی ہوں آپ سے بس اس کو بھونائی کرنی ہے اب ہم نے اچھے طریقے سے پانی خوشک کرنا ہے اس کے بعد اس کو گلنے کے لئے پانی ہم اس میں ڈالیں گے الحمدللہ جی گوشت جو ہے وہ گل گیا ہے اور پانی بھی اس کا خوشک ہو گیا ہے اور ہماری باقی ساری چیزیں بھی ریڈی ہیں تو یہ کورما بھی ریڈی ہو گیا ہمارا تو اب ہم لگاتے ہیں دم اس کو تیر در تیر ہم اس کی دم لگائیں گے تو جو چیزیں ہمیں دم میں استعمال کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں پڑینہ میں نے رفلی سا کاٹ کر اس کو اچھی طریقے سے دھولیا ہے ایک کلو علو میں نے تھوڑا سا نمک ادھا چائی کی چمچ میں نے رنگ ڈال کر زردے کا تو میں نے علووں کو بوائل کر لیا اور ہمارے پاس زردے کا رنگ ہے ادھا چائی کی چمچ میں نے تھوڑا سا پالے ڈال کر اس کو ایسے کر لیا ہے ہمارے پاس تین لیمو کا رس ہے کیورا ہے ہم ہس بھی ضرورت استعمال کریں گے ہری مرچے ہیں میں نے کٹ لیا ہے اور لیمو میں نے تین لیمو سلائسز میں کٹ لیا ہے یہاں پر چاولوں کا دیچکا جو ہے میں نے رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے اور یہ وہی دیچکا ہے جس میں میں نے چاول جو تھے وہ وائل کیے تھے اور یہاں پر میں نے تھوڑا سا اس میں گھی ڈال دیا ہے تاکہ چاول جو ہیں وہ چپکے ایک تاہ میں بھی چاولوں کی لگاتی ہوں ایک تاہ میں نے چاولوں کی لگا لی ہے اب میں ایک کورمے کی تاہ لگاتی ہوں اس پر درمیان میں رکھوں گی کورما ایک تاہ میں نے کورمے کی لگا دی ہے اب میں اس پر تھوڑا سا ہرا دھنیا اور ہمارے پاس دینہ وہ چھڑے چھڑے ڈالوں گی اس پر میں اور ہری مرچے لیمو کے سلائس اور ہری مرچیں بھی میں اس پر ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور لیمو کا رس ڈالوں کی تھوڑا سا بھی ڈال دیا ہے اب ایک تاہ میں دوبارہ اس پر چاولوں کی لگاتی ہوں دوبارہ لگا دی ہے اب پھر سے کورمے کی لگاتے ہیں کورمے کی تاہ جمادی ہے اب دوبارہ سے ہم دھنیا پدینہ چھڑکتے ہیں پھر سے کچھ لیمو کے سلائس اور ہری مرچیں دوبارہ سے ڈالیں گے اس پر آلو بھی ڈال دیں گے اور ایک تاہ دوبارہ سے ہم چاولوں کی لگائیں گے چاولوں کی تاہ دوبارہ سے لگا دی ہے اب ہم اس پر زردے کا رنگ جو ہے وہ ڈال دیں گے اور تھوڑا سا کیوڑا ایسنس ڈالیں گے ایک کیوڑا ایسنس کے تھوڑا سا اور ہم اس کو ڈھک دیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے تیز آنچ پر ہم کھولتے ہیں ڈھکن بریانی تیار ہے ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری بریانی تیار ہے ہم اس کو مکس کر کے میں آپ کو فائنل لوک اس کی دکھاتی ہوں دیکھیں آپ ماشاءاللہ اس کو تھوڑا سا آرام سے ہی مکس کرنا پڑے گا کیونکہ یہ بہت بھاری ہے بہت وزنی ہے دیکھیں بریانی کا فائنل لوک یہ میں نے بہت مشکلوں سے اس کو مکس کیا ہے بہت ہی وزنی ہے چار کلو بریانی چاول اور چار کلو گوشت جو ہے اس کی بریانی ہے یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ریسپی آپ کو کیسی لگی اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے جلدی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن بھی دبا دیں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اسی کے ساتھ اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ